سارے نبیوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی سوال اور جواب نمبر چودہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں بتا چکی ہوں سوال ہے کوہی تور پر اللہ پاک کی تجلی کا جلوہ دیکھ کر جب موسیٰ علیہ السلام غرص کھا کر گیرے اور بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آنے کے بعد آپ نے کیا کہا جواب ہے اللہ پاک سے عرض کی پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں سوال ہے کوہی تور پر اللہ پاک کی تجلی کا جلوہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا ہے تو عرض کیا کہ اے میرے اللہ آپ کی ذات پاک اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں تو اللہ پاک نے کیا فرمایا جواب ہے فرمائے اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھے ہم کلام ہو پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے کر اور شکر بجالا اس کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلوں کے متعلق واضح ہدایت پر لکھ کر تختیوں پر لکھ کر دے دیں اور کہا کہ ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے کوہتر پر چلے جانے کے بعد ان کے قوم نے کیا کیا جواب ہے اپنے زیوروں سے ایک بچھرے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کیسی آواز نکلتی تھا اور اسے اپنا معبود بنا لیا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے بھیجی گئی تختیاں جن پر احکام درج تھے لیے ہوئے جب واپس اپنے قوم میں یار انہیں بچھرے کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کیا کیا جواب ہے وہ غصے اور رنج سے بھر گئے اور کہا بہت بری جانہ شینی کی تم لوگوں نے میرے بعد کیا تم سے اتنا سبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینکتے اور غصے میں آ کر اپنے بھائی حارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر انہیں کھیجا سوال ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر واپس آ کر قوم کو بچھرے کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا اور غصے میں آ کر اپنے بھائی حارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کھیجے تو انہوں نے کیا کہا جواب ہے حارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے پس تو دوسمنوں کو مجھ پر حسنی کا موقع نہ دی اور ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر سوال ہے حارون علیہ السلام کی یہ بات سن کر کے بنی اسرائیل کے شریروں نے بچھرے کی پوجہ شروع کر دیا اور مجھے دبا لیا اور میں فتنہ پھیلنے کے خوف سے خاموش رہا لہذا مجھے ظالموں میں شامل نہ کر تو حیث موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا جواب ہے آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی کہ اے رب مجھے اور میرے بھائی کو ماف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما تو سب سے برکر رحیم ہے سوال ہے حیث موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے تعاقب میں جب فرعون سمندر میں ڈوبنے لگا تو اس نے اللہ پاک سے کیا عرض کیا جواب ہے وہ ڈوبتے ہوئے بولا میں نے امان لیا کہ خداوند حقیقی کے سوا کوئی نہیں ہے جن پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی اس کے سامنے سر اتعات جھکا دینے والوں میں سے ہوں سوال ہے جب فرعون نے سمندر میں ڈوبتے ہوئے بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کیا تو اللہ پاک نے ان کی جواب میں کیا شاہد فرمائے جواب ہے فرمائے اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تیرا نافرمانی کرتا رہا اور فساد بڑپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ توبات کی نسلوں کے لئے نشان عبرت رہے سوال ہے اللہ پاک نے فرعون کو آنے والی نسلوں کے لئے کس طرح نشان عبرت بنایا جواب ہے ان کی لاش کو بچا لیا تاکہ سمندر جانور نہ کھائے بعد میں مصریوں نے ان کو حنوط کر کے مکربے مکبرے میں رکھ دیا جو موجود زمانے کی تحقیقات اور خدائی کے بعد نکالی گئی اور راب کاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں خدائی کا دعویٰ کرنے والا اب بہیس حرکت پر رہا اور ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا سوال ہے قرآن وجید کے مطابق فرعون کا کردار قیامت کے دن کیا ہوگا جواب ہے سورہ حود کی آیت نمبر انٹھانوے کی مطابق قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزک کی طرف لے جائے گا سوال ہے بتائیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کونسی نشانیاں عطا فرمائی تھی جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر ایک سو ایک میں کیا گیا ہے جواب ہے ایک اصا جو ازدہہ بن جاتا تھا نمبر دو ید بیزہ ہاتھ جو بغل سے نکالتے ہی سورج کی معنی چمکنے لگتا تھا نمبر تین جادوگروں کے جادو کو سکست دینا نمبر چار ایک اعلان کی مطابق سارے ملک میں کہت برپا ہو جانا نمبر پانچ دوفان نمبر چھے ٹنڈی دل سات نمبر سات سرسریوں نمبر آٹھ میڈکو نمبر نو ارخون کی بلاو کا نازل ہونا سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس خانم کا نام بتائے جن کے ساتھ آپ نے دریا کی کنارے کنارے اللہ کے حکم سے ایسا سفر کیا تھا جن میں وہ دریا کے ایک سنگم پر اللہ کی ایک بندے سے ملے جواب ہے قرآن مجید میں ان کا نام موجود نہیں ہے لیکن بعض روایت کے مطابق ان کا نام یوسیٰ بن نون تھا جو بعد میں ہتھ موسیٰ علیہ السلام کی خلیفہ مقرر ہوئے تھے سوال ہے اس بندے کا نام بتائے جن کے ملاقات ہے ہتھ موسیٰ علیہ السلام سے دریا کے ایک سنگم میں پر ہوئی تھی جواب ہے قرآن مجید میں ان کا نام موجود نہیں لیکن بک کے روایت کے مطابق وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے سوال حیث موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے ایک بندے کی ملاقات کے لئے دریا کی اس انگم کی نشان دہی کیسے کی گئی تھی جہاں اس بندے کا موجود ہونا بتایا گیا تھا جواب ہے آپ کی ناشتہ کی بھنی ہوئی مچلی زندہ ہو کر جس جگہ دریا کے پانی میں گھس جائے گی وہی جگہ ہوگی جہاں اس بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی سوال ہے اس بندے سے حیث موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا اللہ پاک نے بندبست کیا تھا اس کے مطالق قرآن مجید کیا کہتا ہے جواب ہے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 65 میں بتایا گیا ہے کہ حیث موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم آتا گیا تھا سوال ہے دریا کے سنگہ پر ملنے والے اللہ کے بندے حیث خضر علیہ السلام سے حیث موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا جواب ہے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے سوال ہے جو حیث موسیٰ علیہ السلام نے حیث خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اس دانش کی تعلیم دینے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں گے تو اللہ پاک تو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا جواب ہے انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو تو اس پر آپ سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں سوال ہے حیث خضر علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے ساتھ آپ سبر نہ کر سکیں گے تو آپ نے کیا جواب دیا جواب ہے آپ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سبر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا سوال ہے جو حیث موسیٰ علیہ السلام نے حیث خضر علیہ السلام کو یقین دہائی کرائی کہ وہ ان کے کسی معاملے میں نافرمان نہیں کریں گے تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں کیا کہا جواب ہے انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جب تک میں خود ان کا آپ سے ذکر نہ کروں سوال ہے حیث خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی کن تین باتوں کی مطلق سوال کیا تھا اور انہوں نے کیا جواب دیا جواب ہے حیث موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کشتی کیوں توڑ دی نمبر دو نمبر ایک آپ نے کشتی کیوں توڑ دی ہے نمبر دو لڑکی کو کیوں قتل کر دیا نمبر دین گری ہوئی دیوار کیوں تعمیر کروائی اور حیث خضر علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ آپ نے بے سبری کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اہد پر قائم رہے ہیں جو آپ نے شروع میں کیا ہے آپ سوال نہیں پوچھیں گے پھر آپ نے ان کا جواب دیا کشتی اس لئے توڑ دی کہ تھوڑی دور آگے ایک ظالم بادشاہ کشتیوں کو غزب کر لیتا تھا اور اس عیبدار کشتی کو غزب نہیں کرے گا نمبر دو لڑکی کے والدین مومن تھے اور لڑکی سے کفر اور شرکسی کان دیسا تھا ان کے بدلے میں اللہ پاک ان کو صالح اولاد دے گا نمبر تین دیوار یتیم اور نابالک بچوں کی تھی اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا ہم نے ان کو چھپانے اور بچانے کے لیے دیوار تعمیر کر دی تاکہ یہ بالک ہو کر اسے نکال سکے نمبر سوال ہے خزر علیہ السلام نے حتموس علیہ السلام کی طرف سے کی یہ گئے تین سوالوں کے جواب دینے ایک بات ان سے کیا کہا جواب ہے آپ نے کہا میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی حکم سے کیا اور اب ہماری جدائی ہو گئے سوال ہے حتموس علیہ السلام نے جزیرہ نمائے سینہ کے جنبی علاقے میں پہار پر کب آگ دیکھی تھی جزیرہ نمائے سینہ کے جنوبی علاقے میں ایک پہار پر ہیت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی اور ان کا ایک چولہ لینے وہاں پہنچ گئے تاکہ اس آگ کو سلگا کر سنکی اور سردی دور کرے وہاں کسی آدمی سے راستہ دریافت کرے تو ان کے ساتھ وہاں کیا بھی تھی جواب ہے جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت روشن ہے وہ حیران ہوئے تو آواز آئی اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دی تو اس وقت وادی و قدس طوا میں ہیں اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں میرے ساتھ کوئی خدا نہیں ہے پس تو میری بندگی کر بندگی کر اور میری یاد کے لئے نماز قائم کر قیامت کی گھری ضرور آنے والی ہے میں ان کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں سوال ہے تو وہاں کی و قدس وادی میں جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی جوتیاں اتار دیا اور پھر پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے تو آپ نے اللہ پاک کو کیا جواب دے جب آپ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میری لاتھی ہے اس پر ٹک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھارتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہے جو ان سے لیتا ہوں سوال ہے توا کی مقدس وادی میں جب اللہ پاک نے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے صرف لاتھی کہنے کے بجے اس کے مطلق زیادہ باتی کیوں کی جواب یہ آپ کے قلبی قیفیت کی وجہ سے تھا کیونکہ اللہ پاک سے زیادہ دیر تک باتے کرنے کو دل چاہتا تھا اس پر خوشی محسوس ہوتی تھی سوال ہے توا کی مقدس وادی میں اللہ پاک نے حیرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سے دو ماجزے عطا فرمایا تھے جواب ہے ایسا کا سا بنجا نرہات کا بغل سے نکل کر چمکنے لگا سوال ہے توا کی مقدس وادی میں حیرت موسیٰ علیہ السلام کو دو ماجزے دینے اور نبوہ تحت فرمانے کے بعد اللہ پاک نے یہ کیا کرنے کا حکم دیا تھا جواب ہے اللہ پاک نے فرمایا اب تو فیرون کے پاس جب وہ شرکسی ہو گیا ہے سوال ہے وادی توا میں فیرون کے پاس جا کر اسے ہدایت کی رہ دکھانے کا حکم ملنے پا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کس بات کی درخواست کی تھی جواب ہے آپ نے ارز کیا پروردیگر میرا سینہ کھول دی اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دیں میری زبان کی گرہ سلچا دیں تاکہ لوگ میری بات سمس کر میرے لئے میرے اپنے کمبے سے ایک وزیر مقرر کر دیں حارون جو میرا بھائی اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر ان کو میرے کام میں شرک کر دیں حارون جو میرا بھائی مضبوط کر ان کو میرے کام میں شرک کر دیں تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کر دیں خوب تیرا چرچہ کر دیں تو ہمیسہ ہمارے حال پر نگرہ رہے سوال ہے وادی توہ میں جب حیث موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ میرے بھائی حارون علیہ السلام کو میرا شرک کار بنا اور مجھے فسیول انسان بنا تو اللہ پاک نے ان کی درخواست کی جواب میں کیا فرمایا جواب ہے اللہ پاک نے فرمایا دیا گیا جو کچھ تو نے مانگا اے موسیٰ ہم نے پھر تجھ پر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا سوال ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گرود سے فران کے محل تک کیسے پہنسے جواب ہے آپ کی ولادت کی واجب آپ کی والدہ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ فرانی اہلکار اس بچی کے خبر پا کر اسے قطر کر دیں گے تو وہ گھبرا گئی لیکن اللہ پاک نے ان کے دل میں ایک بات ڈال دیا اور انہوں نے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تو کنارے کنارے چلتی رہ اور دیکھیں یہ صندوق کہا جاتا ہے دریا نے اللہ کی حکم سے صندوق کو فران کے محل کے قریب ساحل پر ڈال دیا جسے فران نے نکلوا لیا اور خوبصت بچہ دیکھ کر ان کی بیوی آسیا نے بچے کو اپنا بیٹا بنا لینے کے لئے فران کو رازی کر لیا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فران کے محل میں پہنچ گئے سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فران نے دریا سے نکلوا کر اپنے محلوں میں ان کی پرورش کرنی چاہی تو دودھ پلانے کے لئے کس کو نوکر رکھا جواب ہے آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فران نے دریا سے نکلوا کر اپنے محلوں میں محلوں میں ان کی پرورش کرنی چاہیتا دودھ پلانے کے لئے کس کو نوکر رکھا جواب ہے آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے آپ کی بہن نے ان سے کہا کہ میں ایک عورت کا دودھ دیتی ہوں اور اس کی اجازت پا کر اپنی والدہ کو وہاں لے گئی جنہیں فیرون نے دودھ پلانے پر نوکر رکھ لیا اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ عورت اس بچے کی ماہ اللہ پاک نے اپنی اس احسان کا ذکر کرتی ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے وادی توا میں فرماتے ہیں اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا تاکہ اس کے آنکھ تھندک تھندھی رہا اور وہ رنجیدہ نہ ہو سوال ہے اللہ پاک نے حیث موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بہت سے احسانات یاد کرانے کے بعد جب انہیں فیرون کے پاس جانے کا حکم دیا تو انہیں تبلیغ کرنے کا ڈھنگ بتاتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی بتائی وہ کیا تھے جواب ہے اللہ پاک نے فرمائے اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ منصیحت قبول کرے یا ڈر جائے سوال ہے جب حیث موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ فیرون کے مطالق ہمیں اندشاء ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پل پروے پروے گا تو اللہ پاک نے انہیں کس طرح تسلی دی تھی جواب ہے فرمائے ڈڑو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں سوال ہے اللہ پاک نے حیث موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس جانے کی غرض وہ غائت بتاتے ہوئے کہا بتاتے ہوئے کیا ارشاد فرمائے جواب ہے اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لئے چھوڑ دے ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لئے جو راست کی پیدوی کرے ہم کو وہی سے بتائے گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لئے جو جھٹلائے سوال فیرون نے جب حیث موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جو نسل پہلے گزر چکی ہے ان کا کیا حال ہے یعنی آخرت میں وہ کس حال میں ہے تو آپ نے اسے کیا جواب دیا جواب ہے آپ نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک تو نوش تیر میں محفوظ ہے میرے رب جو چکتا ہے نہ بھولتا ہے سوال ہے کہ آپ سامری کا بنی اسرائیل کو اس کی پوجہ کرنے پر لگا دیا تھا جواب ہے قرآن مجید میں اس کا نام نہیں بتائے گیا یہ غالبا ان کی قوم کی نسبت سے کہا گیا ہے سوال ہے سامری نے سونے کی سوال ہے سامری نے سونے کا بچھیرہ بنا کر بنی اسرائیل کو کس گمراہی میں ڈال دیا تھا حیث موسیٰ علیہ السلام نے اسے کیا سزا دی جواب آپ نے فرمایا اب زندگی بھر تجھے ہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چھوڑنا اور ہم تیرے بنائے ہوئے خدا کو جلا کر ریزہ ریزہ کر دیں گے غالبا وہ کوڑھ میں مبتلا کر دیا گیا تھا اور اسے اچھوڑ کسی زندگی بسر کرنا پری تھی سوال ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بیغام حق لے کر پہنچے تو اس نے انہیں کیا یاد دلایا جواب انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہوں گزار اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا یعنی ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے سوال ہے فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کے قتل کا واقعہ یاد دلایا اور کہا کہ اب احسان فراموش آدمی ہے تو آپ نے ان سے کیا جواب دیا جواب ہے اپنے فرمائے اس وقت وہ کا میں نے نازدازتی میں کیا میں کر دیا تھا پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم نبوت آتا کیا اور مجھے رسول میں سامل فرما لیا رہا تیرا احسان جو تُو نے مجھ وجہ تائے ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیغام حق سن کر فرعون نے ان کو کیا دھمکے دی تھی جواب ہے اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قائد خانوں میں پرے سر رہے ہیں سوال ہے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے متعلق اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کون سی وہی بھیجی تھی جواب ہے اللہ پاک نے فرمایا رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا سوال ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر سمندر زیرہ قلزم کے کنارے پہنچا اور دیکھا کہ فیرون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تاقب میں وہاں پہنچا ہے تو بنی اسرائیل نے کیا شور مچایا اور آپ نے کیا جواب دیا جواب ہے بنی اسرائیل چین خوٹے کیا ہم تو پکرے گئے تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں میرے رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا جواب سوال ہے جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پریشان کھڑے تھے فیرون ان کے تاقب میں قریب آ پہنچا تھا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کون سا پیغام گیا تھا جواب ہے اللہ پاک نے فرمایا مار اپنا اصا سمندر پر سوال ہے جب حیث موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے سمندر پر اپنی اصا مارا تو کیا ہوا جواب ہے یکی ایک سمندر پھٹ گیا اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم شان پہار کی طرح ہو گیا یعنی بیچ میں سے راستہ بن گیا اور پانی دونوں طرف پہار کی طرح کھڑا ہو گیا سوال ہے جب بنی اسرائیل سمندر سے گزر کر دوسری کنارے پہنچ گئے اور فران اپنے لشکر سمیت ان کے تاقم میں وہاں سے گزرا تو ان پر کیا بھی تھی جواب ہے اللہ کی حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور سارے فران اس میں اغرق ہو گیا اور بنی اسرائیل دوسری کنارے پر کھڑے انہیں اغرق ہوتے دیکھتے رہے سوال ہے بنی اسرائیل پر خوراک کا کام خوراک کا کام دینے کیلئے من سلوہ کا خدایی انتظام انتظام کیا گیا تھا کیا بتا سکتے ہیں کہ من اور سلوہ کیا تھا جواب ہے من باریک دانوں کی طرح سفید اور میتھی جیسی تھی سلوہ بٹیر کی طرح کے جانور جو بکسرت بنی اسرائیل کے خیموں میں جمع ہو جاتے تھے سوال ہے ایک رو جب حیرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک کپتی اور ایک اسرائیل آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ نے بنی اسرائیلی کے پکانے پر جب کپتی کو گھنسا مارا وہ مر گیا تو آپ نے کس طرح اظہر ندامت کیا جواب ہے آپ نے کہا اے شیطان کی کار فرمانی ہے وہ بخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے اور پھر اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا ہے میری مغفرت فرما سوال ہے کپتی کو گھنسا مار کے حیلا کر دینے ایک بات جس کی سوائے اسرائیلی کے کسی کو خبر نہ تھی جب دوسرے دن حیث موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے سہر میں داخل ہوئے تو ان پر کیا گزری جواب ہے آپ نے دیکھا کہ وہی سخز جس نے کل انہیں مدد کے لئے پکارا تھا آج پھر آپ کو پکار رہا ہے اس پر آپ نے اسے کہا کہ تو بڑا ہی بہکاوہ آدمی ہے پھر جب آپ اسے ڈانٹنے کے بعد دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرنے کے لئے قتل کرے گا جس طرح کل ایک آدمی کو قتل کر چکا ہے اس طرح سارا راز